اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو نازمیر کلاسیکس ہوب سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ویری ایزی اینڈ سیمپل وینیلا سپونج کیک کی ریسپی جو آپ گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں ویورز جو سٹیپ بتا رہی ہوں ان کو فالو کیجئے گا کیک بہت اچھا بہت ہی سوفٹ بنے گا ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیے ہیں چار عدد انڈے جن کو روم ٹمپریچر پہ رکھا تھا فریج والے انڈے استعمال نہیں کرنے انڈوں کی زردی اور سفیدی کو الگ کر لیں گے بیٹر بنانے کے لئے ایک باول لیا ہے اس کے اندر میں نے انڈے کی سفیدیوں کو ڈال دیا ہے اور بیٹر کی مدد سے ان کو بیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے انڈوں کی سفیدی کو اتنی دیر تک بیٹ کرنا ہے کہ ان کی سٹف پیک تیار ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز کے میں نے اتنا زیادہ ان کو بیٹ کیا ہے کہ ان کی سٹف پیک تیار ہوئی ہے اگر میں باول الٹ بھی رہی ہوں تو یہ اس کے اندر سے گر نہیں رہی اب جو زردیوں کو ہم نے الگ کر کے رکھا تھا ان کو بھی اسی بیٹ کی ہوئی سفیدی میں ایک ایک کر کے ڈال دے جائیں گے اور بیٹر کی مدد سے ان کو بھی بیٹ کر لیں گے کیائی در رکھا لیں گے کیائی ۔ ہائے مراز beneficiaries 구� triquell in گریڈینٹس کی طرف آتے ہیں یہاں میں ماہر کپ پاودر شگر لے رہی ہوں اس کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ایٹ کریں گے شوگر کی کونٹیٹی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مہیرنگ کپ کی مدد سے ون کپ میدہ لی رہی ہوں جس کو میں نے چھان لیا تھا اس میدے کے اندر ہاف ٹیبل سپون ہم نے بیکنگ پاوڈر ایٹ کرنا ہے اور بیکنگ پاوڈر کی کونٹیٹی ہم نے بہت دھیان سے ڈالنی ہے اسی میں ہم نے ون پینچ بیکنگ سوڈا ایٹ کرنا ہے سوڈا زیادہ نہیں ڈالنا چھٹکی بھر نمک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن نمک آپشنل ہے ان تمام چیزوں کو مکچر میں ایٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرنا ہے اور بیٹر یا سپیچولا کی مدد سے ان کو میکس کرنا ہے اچھا کیک بنانے کے لیے اس کے بیٹر کا اچھا تیار ہونا بہت ضروری ہوتا ہے نہ تو بیٹر بہت تھک ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت پتلا ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر کی کنسسٹنسی اتنی ہونی چاہیے کیک کے لیے پین کو تیار کریں گے بٹر یا آئل کی مدد سے اس کو گریز کر لیں میں جب بھی بیکنگ کے لیے پین تیار کرتی ہوں تو اس میں تھوڑا سا میدہ بھی سپریٹ کرتی ہوں اسے کیک پین میں چپکتا نہیں ہے اس کے علاوہ آپ بٹر پیپر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس پہ آئلنگ کر لیں تمام مکسچر بیکنگ پین میں ڈال دیں اور اس کی ہلکے ہلکے ٹیپنگ کر لیں تاکہ مکسچر کے اندر موجود جو بابلز وہ آرہا ہیں وہ نکل جائیں کیک بیک کرنے سے پہلے میں نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اوون کو پری ہیٹ کر لیا ہے اب پری ہیٹڈ اوون کے اندر کیک بیک کرنے کے لیے رکھیں گے تھرٹی سے تھرٹی فائف منٹ کے لیے وان سکسٹی ٹیمپریچر پہ تھرٹی فائف منٹ گزر چکے ہیں اور میں نے کیک کو چیک کیا ہے کیک پوری طرح تیار ہو چکا ہے اس کو پین سے باہر نکالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپونج کتنا سوفٹ ہے یہ کیک سادہ بھی کھائے جا سکتا ہے میں اس کی تھوڑی سی ڈیکوریشن کر رہی ہوں میں نے کیک کو ڈیکور کرنے کے لیے اس کی سینٹر سے اس کو کٹ لیا ہے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے جب تک کیک تھنڈا ہو رہا ہے میں نے ویپنگ کریم کو ویپ کر لیا ہے ویپنگ کریم آئسنگ شگر اور فروٹ کوکٹیل کی مدد سے کیک کو اچھا سا ڈیکور کر رہی ہوں یمی وینیلا سپونج کیک تیار ہے اگر آپ کو ویورز میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے میرے چینل پر نہیں ہوئے تو اسے سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو